جو جی ایف سیونٹین ہے چیف پروجیک ڈائریکٹر پہ آپ اس کو سرف کیا تو رفائل کے آنے سے پاکستان ائر فورس پہ کیا اس کا امپیکٹ آئے گا بات یہ ہے کہ جی ایف سیونٹین کی جو بیک گراؤنڈ ہے جب ہم نے جی ایف سیونٹین شروع کیا تھا نوے کی دہائی میں اس کے درمیان میں تو اس سے کم از کم دس سال پہلے بھارت نے بھی ایک تیارہ بنانے کا کام شروع کیا تھا جس کا نام انہوں نے لسی اے رکھا تھا لائٹ کومبیٹ ائرکرافٹ اور بات میں اپنی زبان میں اس کو تیجہ کا نام دیا گیا جب وہ تیارہ ہم سے اتنا آگے چل رہا تھا تو میں نے جب اس پروجیکٹ کو شروع کیا اس تیارے کی جو پروجرس ہے میں اس کو دیکھتا رہا مانٹر کرتا رہا اور ہمارے ساتھ جو چینی ہمارے دوست شامل تھے ان کو میں بتاتا رہا کہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم مارکٹ میں اس تیارے سے پہلے آئیں تاکہ ہمارے تیارے کو مقبولیت حاصل ہو اور بھارت جو تیارہ اتنے عرصے سے بنا رہا ہے وہ ہم سے آگے نہ چلا جائے اور ہم نے ماشاءاللہ وہ تیارہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا اور بھارت اس میں ناکام ہو گیا آگے تو کیا جانا تھا وہ بالکل ناکام ہو گیا اور حد یہ ہو گئی کہ اس کی اپنی ائر فورس نے وہ تیارہ خریدنے سے انکار کر دیا لہٰذا وہ بھارت کی جو انڈین ائر فورس ہے اس کو وہ تیارہ کبھی بھی جوائن نہ کر سکا یہ ہے زمینی حقائق اس وجہ سے جو بھارت کے جہاز ہیں اس کے فلیٹ میں اس کی انونٹری پر وہ پرانے ہوتے گئے اور وہ لائف ایکسٹینشن بھی وہ لیتے رہے مگر اب وہ وقت آگیا جہاں اس کے جو پرانے جہاز تھے اس کو فلائنگ کافنز کا نام دیا گیا یعنی وہ پرواز کرنے والے کفن بن گئے ان کے پائلٹس کے لیے اور وہاں پہ پھر اس کے بارے میں بڑی حکومت کے خلاف وہ ہوتے رہے کاروائیاں بھی ہوتی رہی کہ جو شخص جو پائلٹ ہیں ان میں ہلاک ہو جاتے ہیں ان کو آپ نے اتنے پرانے تیارے دیئے ہوئے ہیں کہ وہ تو ہلاک ہو جاتے ہیں اتجاج ہوتا رہا اس بات پر مگر اتنے سال بیٹھ گئے بھارت اسی کشمہ کشمہ رہا کہ کون سا نیا تیارہ خریدیں جس سے اس کے پرانے جو فلائنگ کافنز ہیں ان کو ریپلیس کیا جائے اور وہ اسی کشمہ کشمے اور اسی تگو دو میں آج کا دن آ گیا دوزار سولہ میں انہوں نے فائنلی سیلیکٹ کیا رفائل کے بارے میں توہر سا بتائیں کہ اس تیارے سے کیا ان کو فائدہ ہوگا جی رفائل جو ہے اصل میں یہ بھی ایک گروپ ہے جہازوں کا نا یہ جنریشن وائز جہاز چلتے ہیں پہلے تھرڈ جنریشن جہاز تھے پھر فورٹ جنریشن جہاز آ گئے فورٹ جنریشن ہے کیا؟ یہ جنریشن کا حساب جہاز کے اندر جو ٹکنالوجی ہوتی ہے یہ اس سے ہوا کرتا ہے جون جون ٹکنالوجی آپ اس کی سمپل مثال لینے نا یہ آپ کے ہاں کمپیوٹرز نہیں پھلتے کوئی آئی فون بن گیا کوئی اس طرح کا اور بن گیا تو یہ جو آگے آگے آپ چلتے ہیں ٹکنالوجی لیڈ کرتی جاتی ہے اور اس طرح پھر جنریشن آگے چلتی ہیں یعنی فورٹ جنریشن میں تو بہت پرانی ہو گئی فورٹ میں رفائل شامل ہے ہمارا ایف سکسٹین اور جی ایف سیونٹین رفائل شامل ہے ایف سکسٹین شامل ہے جی ایف سیونٹین شامل ہے گرپن شامل ہے سویڈن نے بنایا ہوا ہے اور رشا کے جو سکوئیز ہیں اس کے اندر یور فائٹر شامل ہے ایس کیو تھرٹی فائف رشن کا جو سکوئیز ہیں نہیں سو تھرٹی جو اس دن ہم نے گرایا وہ بھی فورٹ جنریشن جہاز ہے تو اب بات پوچھنے والی یہ ہے کہ یہ جو موڈی صاحب جو تشریف لائے ٹیلی ویژن پر کہنے لگے اپنی شرم کو چھپانے کے لیے دنیا کے سامنے کہ اگر رفائل ہوتے تو نتیجہ کچھ اور ہوتا ارے بھائی نتیجہ کچھ اور نہ ہوتا ہم نے آپ کا فورٹ جنریشن جہاز جو ٹوپ آف دلائن آپ کی انونٹری پہ ہے اسے گرایا الحمدللہ تو نتیجہ صرف جہازوں سے نہیں آیا کرتا نتیجہ کے پیچھے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہیں اس کے اندر آپ کے پاس آپ کی کوالٹی کیا ہے یہ it is the man behind the gun that matters تو وہ ہماری تربیت کیا ہے ہمارے جذبے کیا ہیں آج تک ہم نے کوالٹی کو دیکھا ہے ہم نے کوانٹیٹی کو نہیں دیکھا بھارت تو ہمیشہ ہم سے کوانٹیٹی میں اوپر رہا 65 کی جنگ میں اس کا یہی ساتھ تھا ہم سے کتنا گناہ وہ بڑا تھا آج بھی وہی حال ہے تو اس لیے ہم کوانٹیٹی کا مقابلہ کوالٹی سے کیا کرتے ہیں یہ بات سمجھنے والی ہے اچھا اے باشر کبھی سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے آپ نے بات کی اب پاکستان کو کیا اس پر کرنا چاہیے پاکستان اب جے ٹین کی بھی بات ہو رہی تھی ہم بھی مزید کسی جہاز کے لیے جانا چاہیے یا اپنے ایسی انونٹری پہ انحصار کرنا چاہیے جی میں اس کے بارے میں بھی آپ کو آپ ڈیٹ کروں جب ہم نے جے ایف سیونٹین بنایا تھا تو ہم نے اس وقت اتنا ہمیں اعتماد حاصل ہوا کیونکہ پاکستان میں جہاز کی ڈیزائننگ ڈیولپنٹ کبھی بھی نہیں تھی یہ کامرہ یہ تو ہماری ایک اوورال فیکٹری تھی جب جے ایف سیونٹین کے دور سے ہم گزرے تو ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا ڈیزائنن ڈیولپنٹ یعنی ایک منوفیکچرنگ کا وہاں پہ ہم نے اس کی بنیاد رکھ دی اور اس سے اتنا اعتماد ہم نے حاصل کیا یہ میں بات کر رہا ہوں دوزار چار دوزار پانچ کی تو آئی تقریبا پندرہ سال میں ہم نے اتنا اعتماد حاصل کر لیا اور اس وقت بھی ہماری ویجن یہی تھی اس وقت کی ویجن میں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ یہ فورس جنریشن جہاز ہے اب دنیا چلے گی ففت جنریشن کی طرف تو جب دنیا ففت جنریشن کی طرف چلے گی پاکستان خود سے ففت جنریشن جہاز انشاءاللہ بنائے گا اس میں ہم کسی کی مدد حاصل نہیں کرے گے پہلے تو ہمارے ساتھی تھے چین والے تو اب ہم نے اس کی مدد حاصل نہیں کرنی اور ففت جنریشن جہاز کے لیے ہم نے اپنا سارا کام جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے اور انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ ففت جنریشن جو اس وقت تین ملکوں نے بنایا ہے اور ان میں سے صرف ایک ملک ہے جہاں وہ جہاز آپریشنل ہوا ہے اور وہ ہے امریکہ جی ایس ایف تھرٹی فائیو کے نام سے اور روس نے جو بنایا ہے اسی طرح چین نے جہاز جو بنایا ہے وہ ابھی تک آپریشنل نہیں ہوئے یعنی اس دور کا ابھی آغاز ہے اور پاکستان اس دور میں داخل ہو چکا ہے ہمیں ہم نے انشاءاللہ یہ خود بنانا ہے وہ جو آپ کا سوال ہے کہ آئندہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارا جواب ہے ففت جنریشن جہاز جو کہ اس جنریشن سے اب آگے ہوگا تو ابھی تک ٹاپ آف دی لائن فورس جنریشن جہاز ہیں اور اس میں الحمدللہ ہمارا فلائنگ کافنز کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے جو جہاز پرانے ہوئے ہماری ویجن بھی یہی تھی کہ ہم پرانے جہازوں کو اپنے ہی جی ایف سیونٹین سے ریپلیس کرتے جائیں گے اور ہم سو سے زیادہ جہاز جو ہے وہ رفعال وہاں پہنچا ہے یہ سال ہا سال لگیں گے ان کے مزید رفعال لانے میں اور وہ سینکڑو جہاز کیسے ریپلیس کریں گے یہ ایک بہت مہنگا کام ہے ہمارے تو چونکہ اب ہاتھ میں آ گیا اور اس میں ہم بلوک ون بلوک ٹو کر چکے اب بلوک تھری ہم پیدا کرنے جا رہے ہیں